ایک دن ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ کے ایک غریب مسلمان نے رابطہ کیا اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے پیغمبر اکرم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا کیا آپ کے گھر میں کوئی سامان موجود ہے اس نے کہا ہے ہمارے پاس ٹارٹ کا کچھ کپڑا ہے کچھ کو ہم فرش پر بچھاتے اور باقی سے خود کو ڈھاپتے ہیں اس کی علاوہ پانی کا ٹیالہ ہے پیغمبر اکرم نے اس سے کہا کہ جاؤ اور وہ لے کر آؤ پیغمبر اکرم نے ان چیزوں کو ہاتھ میں پکڑا اور صحابیوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چیزیں خریدنا چاہتا ہے ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ان چیزوں کو ایک درہم میں خرید لوں گا پیغمبر نے دوبارہ فرمایا کہ کوئی ہے جو اس سے بھی زیادہ قیمت میں خریدنے کا خائش مند ہو آخر کار وہ سامان دو درہم میں فروخت ہو گیا آپ نے وہ رقم اس آدمی کو دے دی اور کہا کہ ایک درہم سے کھانے کی اشیاء خریدو اور باقی ایک درہم سے کلھاڑی خرید کر میرے پاس واپس آؤ وہ شخص کلھاڑی لے کر ہمارے نبی کے پاس واپس آئے پیغمبر اکرم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کلھاڑی کا دستہ تیار کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس سے لکڑی کاٹو اور فروخت کرو پندرہ دن بعد میرے پاس واپس آنا وہ شخص پندرہ دن بعد واپس آیا اور بتایا کہ اس نے دست درہم کمائے اس رقم سے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا اور لباس خریدا ہمارے پیغمبر اکرم اس صورتحال سے بہت زیادہ خوش ہوئے آپ نے اس شخص سے کہا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ بروز قیامت مانگنے والوں کی چہرے داگدار ہوئے اس لیے محنت سے کماؤ داگدار ہوئے